ہلو ہاں جی سلام علیکم وعلیکم سلام کون وہ رضیہ بات کریں لہور سے جی میرا بیٹا کیا حال ہے ٹھیک ہے رضیہ ٹھیک ہے ہاں جی شکر اللہ یہ مرگیں ہیں تو اسیل نا انہیں رانے پیز ہوگی اوہو اچھا وہ کافی بیمار ہوئے لیکن آپ پھر بہتر ہو گئے یعنی کر گئی اگر آپ جنگی کہا لی ہوگی تھی سارا کچھ نا آپ ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ لیکن اچھے طریقے سے وہ نہیں کھا رہے ہیں ایک کی پوڑ جانا وہ کافی ایسے پھری بھری سی وہ رہتی ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا بھی ہے وہ بھی لیکن یہ کہ ابھی بھی وہ کر رہے ہیں جو بیٹھ ہیں ان کی وہ پتلی پتلی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا اس کو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اس بیماری سے نکل آئے ہیں نا تو اب یہ ہے کہ ان کی عمر بھی لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ تو اب یہ ہے کہ ان کو تھوڑا خوراک میں ایک تو لیسن ہے نا وہ کوٹ کے لیسن ضرور دیں ان کو زیادہ لیسن دیں یا جیسے وہ کر رہے ہیں بیٹھیں وغیرہ تو لیسن دیں ہاں دیں بسم اللہ کر کے لیسن دیں ان کو بلکہ لیسن کو کوٹ کے چاپ کر کے وہ بھی آپ اس طرح بھی دے سکتی ہیں ٹھیک ہے اور کھانے میں اور کیا دیں میں ابھی بتا رہا ہوں نا ابھی آپ ان کو باجرہ واجرہ ہی دیں باجرہ دے دیں ٹھیک ہے باجرہ باجرہ شوق سے کھاتے ہیں ہاں جی باجرہ کھا لیتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ان کو کھانا چاہیے یہ ایک دوسرا یہ ہے کہ پانی ہے نا جو ان کا وہ ابھی آپ ان کو سانف والا پانی پلائیں سانف بائل کر کے پانی اس میں سانف تھوڑی ڈال کے بائل کے تو وہ ٹھنڈا کر کے وہ پانی دیں وہ پانی ان کو دیں پانی میں کچھ نہیں ملانا وہ آپ کی مرضی ہے اگر کبھی تھوڑا سا اگر وائٹیمن سی کا یا کیلشم کی گولی وہ اس کے اندر ڈال دیں تو زیادہ بہتر ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک کی پوڑ جو ایسے گری بری سی وہ رہتی دوسرے کی تو کلکل وہ ساتھ لگی ہوتی ہے ہاں وہ بری بری وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے لیے ان دونوں کو ویسے ایک ساشے ملتا ہے البینڈا زول البینڈا کا البینڈا زول کا ساشے مل جائے گا البینڈا کے سپیلنگ اگر بول جائے گا البینڈا زول البینڈا زول البینڈا زول البینڈا زول کا میں کوشش کروں گا اسی پروگرام کے انڈ میں اس کی تصویر دے دوں گا البینڈا زول کی اچھا ٹھیک ہے وہ اگر ساشے ہو جائے تو نتنگ لائک داٹ وہ اگر اس کو پانی میں ڈال کے خالی پیٹ ہوں رات پیاسے ہوتاں صبح پانی پیتے ہیں چھوڑ گئے وہ ان کو پلائیں گے تو ان کا پوٹا پوٹا صاف ہو جائے گا ٹھیک ہے جب پوٹا صاف ہو جائے تو پھر اس کے بعد بہتر انشاءاللہ نتیجہ اور اچھا ہو جائے گا ریزلٹ اچھے آئیں گے ہاں جی نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بس ان کو اب طاقت والی چیزیں دینی ہیں بعد میں اب ویکسینیشن انڈی کی وہ انڈی لاسوٹا لا کے نا وہ کچھ مہینے بعد جب یہ ادھر سے سٹریس اس سے نکل جائیں گے بلکل بیماری سے پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر آپ نے لاسوٹا لا کے وہ ان کے ایک ایک کترہ موں میں اور ایک کترہ آنکھ میں ڈال دینا ہے اچھا ایک سال کے ہیں یہ مروگے ہاں تو ٹھیک ہے نا آنکھ میں ایک ایک کترہ اور ایک ایک موں میں موں میں یا ویسے نہ ہوا تو وہ پانی میں بھی ملا کے دیتے ہیں میں تو دودھ میں ہی دے دیتا تھا تو دودھ میں پی لیتے ہیں ہاں جی میں نے دیکھا تھا ہاں جی کوئی نہیں اللہ تعالی فتر کرے گا ہاں جی ٹھیک ہے بس ان کا اور ایک ویسے پرندوں کی دکان سے اینڈی اینڈی نل بھی آتی ہے کئی آتی ہیں اسی طرح وائٹا سول آتی ہے سپر وائٹا سول وہ وائٹامنز ہیں وہ پانی میں ایک ایک چمچ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں قوت مدافعت زیادہ بڑھ جاتی ہے تھوڑے مضبوط ہو جائے طاقتور ہو جائے ایک اینڈی نل اور دوسرا آپ نے اینڈی لاس وہ جو میں البینڈا زول والا کیا نا وہ اس سے تو پوٹا کی صفائی ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ